اس ویڈیو میں آپ کو خجور کے فوائد بتائی جائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ناظرین خجور ایک نہایت قوت بخش پھل ہے اس کو سہرا کی روٹی بھی کہا جاتا ہے تازہ پھل کو خجور اور خشک پھل کو چھوہارا کہتے ہیں یہ زیادہ تر سعودی عرب، ایران، مصر، اٹلی، اسپین اور روس میں پیدا ہوتا ہے ناظرین اس سے پہلے کہ خجور کے متعلق آپ کو کچھ اور معلومات فراہم کی جائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ناظرین خجور کے اقزائی اجزاء پر بات کی جائے تو تمام پرانے اور جدید ریسرچز یہی بات ثابت کرتی ہیں کہ خجور ایک گزائی اجزاء سے بھرپور پھل ہے ہر سو گرام خجور میں تقریباً تین سو پندرہ ہرارے پائے جاتے ہیں اور اسی مقدار کے پھل میں پانچ اشاریہ تین فیصد پانی دو اشاریہ پانچ فیصد پروٹین زیرو اشاریہ چار فیصد روغنیات پچھتر اشاریہ آٹھ فیصد کاربوہائیڈریٹس اور تین اشاریہ نو فیصد ریشہ پائے جاتا ہے جبکہ اسی مقدار کے اندر کلشم ایک سو بیس میلی گرام فاس فورس پچاس میلی گرام فولاد سات اشاریہ تین میلی گرام ویٹیمن سی تین میلی گرام اور ویٹیمن بی کمپلیکس کی کچھ مقدار بھی پائے جاتی ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں خجور کے فوائد کے بارے میں خجور کا مزاج گرم اور تر ہوتا ہے بدن کو طاقت دیتی ہے نیا اور صاف خون پیدا کرتی ہے اس لیے کمزور لوگوں کے لیے بہترین گزاہ ہیں خاص طور پر سردی کے موسم میں اس کا استعمال بے حد مفید ہے خجور مادہ کی اصلاح کرتی ہے اس کا باقاعدہ استعمال قبض کا خاتمہ کرتا ہے یہ ایک حضم کے عمل میں مدد دینے والا پھل ہے البتہ خود دیر سے حضم ہوتا ہے جسم میں اس کے حضم ہو جانے کے بعد اس کا بد جانے والا مواد آنتوں میں جا کر حرکت پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے قبض دور کرنے میں مدد ملتی ہے ناظرین خجور منی کو گڑا کر کے مردانہ طاقت میں بے حد اضافہ کرتی ہے پشاپ کی جلن کو ختم کرتی ہے کسی بھی قسم کا ورمہ خجور کھانے سے تحلیل ہو جاتا ہے فالج اور لکوا کے مرض میں بھی اس کا کھانا مفید ہے خجور کی گٹلی کو جلا کر اس کی راک کو محفوظ کر لیں جب بھی کبھی زخم لگ جائے اور خون بہ رہا ہو تو یہ راک زخم پر لگا دیں اس سے خون بہنا بھی بند ہو جائے گا اور یہ زخم کو بھی صاف کر دے گی جبکہ یہ راک آپ کے دانتوں کے لیے ایک بے حد امدہ منجن کا بھی کام دے سکتی ہے ناظرین خجور دل جگر اور دماغ کی کمزوری کو دور کرتی ہے گردوں کو بھی قوت دیتی ہے سانس کی تقریف میں آرام پہنچاتی ہے دل کی کمزوری دور کرنے کے لیے خجور کے چند دانے رات بھر پانی میں بھپو کر رکھ دیں صبح اٹھ کر گٹلیاں نکال کر ان بھکوئی ہوئی خجور کو اسی پانی میں مسل کر پی لیں یہ عمل ہفتے میں دو بار کیا کریں کچھ عرصے میں دل کی کمزوری دور ہو جائے گی ناظرین جنس کی کمزوری دور کرنے کے لیے آپ چند خجور کے دانے بکری کے دودھ میں رات کو بھپو کر رکھ دیں صبح گھٹلیاں نکال کر خجوروں کو مسل دیں اور اسی دودھ میں رہنے دیں اب اس دودھ میں تھوڑا سا شہد ملا لیں اس کے علاوہ پسی ہوئی چھوٹی علاچی ایک چھٹکی ملا لیں اور پی لیں یہ نسخہ کچھ دن تک استعمال کرتے رہیں اس سے جنسی طاقت میں اضافہ ہونے کے علاوہ آپ کی ٹائمی بھی بڑھ جائے گی ناظرین خجور کے فوائد جو اہم ہیں ہم نے یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کچھ ملے